موسیقی پھر ایک دم کھڑا ہو گیا اور گیٹ کی طرف مڑ کر کہا مان جی فرض کریں آپ ادھر ہی بیٹھی ہوں یہ گیٹ کھلے اور دو آفسر آگے آگے آئیں اور آپ کے پاس آگے سلوٹ کریں اور آپ کو کہیں مان جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے اور جب وہ یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے بیٹے کی لاش پاکستانی پرچر میں لپیٹ کر رہے ہیں میں نے اسے کہا بیٹا کیسی باتیں کرتے ہیں بیلال اپنی چار بہنوں اور ایک بھائی کا اکلوتا چھوٹا بھائی تھا یہ گھر میں گو کے سب سے چھوٹا تھا لیکن جو تو اس کی چال چلن اور باتیں اور ایکشن یہ سب سے بیلالا کرتا تھا تو بہت ہی زیادہ پیار کرنے والا بھائی پیار کرنے والا بیٹا پیار کرنے والا رشتہ داروں کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتا میٹرک اس نے سینٹ پال سکول سے کی تھی تو میں خود ان کو لے کے جاتی تھی سکول تو بیلال میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیج تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ میٹرک تک میری گود میں بیٹھ کے سکولی کے تو نائند اور ٹینت کے بچے ہم کو دے کے ہستے تھے تو میں بیلال کو کہتے کہ بالی کہ بالی بیٹا یہ کیا وجہ ہے تم پیچھے کیوں نہیں بیٹھتے یا میرے ساتھالی سیٹ پہ کیوں نہیں بیٹھتے ہو تو کہتا نہیں امی ہنسنے ہیں در لوگوں کے ہنسنے سے کیا ہوتا ہے میں تو جب تک زندہ ہوں میں آپ ہی کے ساتھ رہوں گا تو کوئی بات نہیں مجھے صبح صبح زری کے سوچر نے فون کیا کہ آج ہی توہار ہے تو ہم ناشتہ آپ کے ساتھ کرنے آ رہے ہیں میں نے کہا یہ کیسے ہوتا ہے افسر لوگ اتوار کو تو خاصے دیر سے اٹھتے ہیں تو میں نے کہا بھائی آپ کیسے ناشتہ ہیدر کرنے آ رہے ہیں کہتے ہیں کیوں میں نے کہا بھالی شہید ہو گیا یادہ نہیں اس کو گھلی لگی ہے ٹاں پہ سی ایمیچ میں آ رہا ہے ہم آپ کو لینے آئے ہیں سی ایمیچ لے جائیں شہاد دو تکا تو ہمیں سب کچھ بتا کے گیا تھا ہم نے گھر میں سب کچھ بتا کے گیا تھا کہ میرا میری میت کو آپ نے کیا پروٹوکال دینی ہے گاؤں والوں کے ساتھ کیسا کرنا ہے تین دن سے زیادہ آپ نے سب کچھ نہیں کرنا میری ماں اور یہ ماں اور بہنے روئے گی نہیں زرین کو کہا کہ تین دن کے بعد ان کو گاؤں میں نہیں رہنے دینا پینڈی لیانا اور ساری زندگی ہمیں یہ موگو آپ نے ساتھ رکھنا آپ اللہ پر رکیم کریں کہ میرے بیٹے کے یہ جگہ تقریباً ساری دن شل کوئی تھا تین گولی نہیں باہر نہیں گئی اتنا سکھا جسان تھا اس کا موسیقی 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 اس کی چادت کی بہت عجیب بہت عجیب داستان ہے اور یہ جو ان چار اشتہ آپریشن کو یہ مجھے اس نے بتایا تو اس نے کہا کہ جی جب جیو سی کا میں آگیا فون کی جی آپ لوگ واپس آجائیں کیونکہ آپ پہنچ نہیں سکتے تو کہتے ہیں ہم چار افسر سے بیٹھ گئے ہم سارے جوان بھی مہرے ساتھ بیٹھ گئے سارے کٹھی بیٹھے تھے تو جب میں نے سب کو کہا گیا بھی ہم پاپس چلیں گے بھی دار کریں گے کیونکہ جیو سی کا آگیا گیا تو کیسے بدعال ایک دم جمپ کر کے کھڑا ہو گیا اور اس کی یہ الفاظ دے کہ سر بیہویل نوڈ گو بیک بیویل ہیٹ ڈی 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 ڈارگٹ اٹ ڈال کاسٹ کم بھٹ میں اور پہنڈا ڈو نوڈ ریٹن آن سکسکے ہیں پہنڈا ان کی جو نڈ کا نکنیم ہے بہت آبو تا جیس نے اپنا راستہ خود تینیون کر دیا تا کہ میں نے اس راستے پہ چڑھنا ہوں میں ایک والد ہونے کی حیثیت سے اتنی فرم کنوکشن تھی میری کی یہ زندہ نہیں رہ سکتا ہر وقت میرے دل میں ایک خوف رہتا تھا کہ ایک انسان ہو کر اس ایج کا ہو کر اتنی فرمکشن اتنا فرمکشن کس طریقے سے ہو سکتا ہے یہ کسی انسان بس کی بات ہے ہی نہیں پتے اس کا پیٹ فکر کیا تھا پیٹ کوئی بھی مسئلہ ہو میں ہوں نہ اور واقعی وہ تھا پیٹ دوسرا پیٹ فکرہ اس کا میرے ساتھ جو ہوتا تھا ابو یور ویشیز مای کمانٹ پیٹ فکرہ کوئی بات میرے مہن سے نکلے کوئی کام کوئی چیز کسی سے سے نو یور ویشیز مای کمانٹ آپ کی خواہج ہے وہ میرے بھی کم ہے کیا یہ ایکوپنٹ جو بیراد کا پڑا ہوئا ہے یہ سارا اس کی شہدت کے وقت اس کے پاس تھا یہ جو آپ کو فلیڈ سی چیز نظر آ رہی ہے یہ اس کا باڈی آرمر ہے جو جس کے پڑخچے اڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو راکٹ کی ڈریکٹ ہٹ اس کے باڈی آرمر کے اوپر آ کر لگی تھی ایک یہ یونیفورم ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنس کی عمید ہے کہ اس نے ایک رات پہلے یہ یونیفورم تیار کر کے اور اپنے بڑے بھائی ضرار کو لاکر دی تھی کہ یار یہ اگر میں کام آج ہوں تو میرے کوفن پر میری یونیفورم سجا کے اور لے کے جانا اور والدین کو سب سے پہلے خود جا کر بتانا موسیقی 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 فیلنگ سی پہلے تو مشکل تھا میرے لئے بلیف کرنا کہ بلال جو ہے وہ شادی کے لئے جا رہے بڑھ جب اسے باتیں کی تو میں نے اس کو جوک سمجھا اور میں نے کہا ہے کہ خیر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو زندی سے دے اور پھر ملاقات ہوگی تو جب وہ چیزیں مجھے سنپ رہتا تھا اس ٹائم پر ایک انجانہ سے خوف جو تھا وہ سنجھے خیرا ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بلال آفیس نہ آئے کیونکہ جس طرح وہ شورٹی کے ساتھ اپنی ساری وصیتے ہیں پلا سامان پیک کر کے مرے حوالے کار رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ آفیس نہیں آئے گا تو فیلنگ وہ ہیں جو ورز میں ایکسپریس نہیں ہو سکتے بلال کا اپنا کراتے کلا بھی تھا یہ تیکسلا میں ایک دفعہ چیمپینشپ ہو رہی تھی اس سے پہلے میں نیشنل چیمپینشپ جیت کے آیا تھا تیکسلا سے وہ ریجنل چیمپینشپ کی تو بلال نے مجھے کہا کہ آپ جا کے یہ لڑیں میں نے کہا کہ میں ابھی نیشنل سے آیا ہوں تو میرے لئے مشکل نہیں ہے تو بلال نے بیدن ثری ڈیرز تھیاری کی اور الحمدللہ وہاں سے گولڈ میڈل لے کے ٹیکسلا سے آ جائے یہ کہنے کے مطلب ہے کہ وہ غری بریو اور اکیلا جا تھا ایک ساتھ کوئی بھی نہیں تھا تو اکیلے ہی وہ سارے کام کرتا رہے کیپٹن بلال سے ہماری پہلی ملاقات پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ہوئی دوہزار ایک میں نہ صرف ہم کوسمنٹ تھے بلکہ ایک ہی پلٹون میں تھے تو ٹریننگ کے پہلے دن سے ہم اکٹھے تھے بلال ہماری جو پاکستان ناقابل تسخیر قوم ہے انونسیبل نیشن ہے اس کا نمائند ہے یعنی when you ask why پاکستان is invincible we have the answer that we have ہیروز like کیپٹن بلال شہید therefore we cannot be defeated میں سرخ روح ہو گیا ہوں اما میں سرخ روح ہو گیا ہوں اما میرے وطن پر ہنا ہے اتری رسول حق کی قباہ اتری میرے خدا کی رضا ہے اتری میں اپنی یادوں کے عشق اما تمہاری آنکھوں میں چھوڑتا ہوں کہ ان سے تھنڈی رہیں صدا یہ مگر نہ ماتم کبھی بھی کرنا میں رائے حق پر فدا ہوا ہوں بجھے دلوں کی صدا ہوا ہوں میں جرتوں کی بکا ہوا ہوں شہید رہے وفا ہوا موسیقی روس نے سریندی the میں جتھیں گیا ہے جتھنگی کہ جتھیں گیا بیشتر رہے ویشتر جتھیں گیا بیشتر جتھیں گیا ہے جتھ پیشتے جتھنگی یاد کوشتر موسیقی جوانا ہے حمدی 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 انینی اس کیونے کہ جمعا ہوں جمعا حمدی پاک آری زنداباد موسیقی